مدہوش نہیں بیدار ہے ہم ہر آہت پہ تیار ہے ہم سنجھنے سعیغہ کے حسن کو اس ملک کے پہلے دار ہے ہم مدہوش نہیں بیدار ہے ہم ہر آہت پہ تیار ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہیں خیر مقدم ہیں ناظرین ہمارے خصوصی شو خاص ملاقات میں آج ہندوستان بھارت بھر کی ایک اہم ترین شخصیت حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم حاضر ہیں وہ کسی مناسبت سے ہمارے شہر تشریف لائد ہیں بہت اہم مسئلہ ہے جو بھی انشاءاللہ ہم اسی زمن میں آگے ذکر کر دیں گے اس سے پہلے حضرت جو ہے تو تعریف محتاج نہیں ہے لہٰذا ہم ڈائریکٹ جو ہے تو اپنے گفتگو شروع کرتے ہیں تاکہ وقت طویل نہ ہوں سب سے پہلے تو حضرت مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ کے متعلق میں حضرت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت آپ یہ ارز کرے ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کا اتنے لمبے عرصے تک ان سے تعلق کیسا تھا پھر آپ نے ان کو کیسے پایا مفکر اسلام امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم خانمادے کے فرد تھے اور اللہ تعالی نے انہیں عالی نسبت اور عالی نسب بنایا تھا ان کی ذاتی خصوصیات ایسی تھی کہ جو کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں ایک تو ان کے اندر جرت و حمد بصیرت اور فراست ایمانی تھی دوسرے یہ کہ وہ ملت کی ہماجہتی خدمت کا جذبہ اور ذوق رکھتے تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ دینی تعلیم کے محاذ پر گرا قدر خدمت انجام دی بلکہ اصری تعلیم کے میدان میں بھی انہوں نے رحمانی تھرٹی کے ذریعے ایسا کارنامہ انجام دیا جو ان کے نام کو رہتی دنیا تک زندہ رکھے گا ایک طرف مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے کاروان کو بڑی جافشانی محبت خلوص اور محنت کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھایا دوسری طرف امارت شریعہ کو اپنے خون جگر سے سیچا وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنا تنمندھن ملت اسلامیہ کے لئے وقف کیا یہ شیر ان پر صادق آتا ہے کہ پھوک کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو اسی طرح کہنے والے نے کہا تھا کوئی مرحلہ ہو کوئی مارکہ ہو نظر عارفانہ قدم غازیانہ یہ ذوق و جذبہ حضرت الحمد اللہ علیہ کا تھا انہوں نے مدرسے میں تعلیم پائی خانقاہ میں پروان چاہے اور اپنے بزرگوں کی وراثت کو اس طرح اپنے سینے سے لگایا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ انہوں نے ملت اسلامیہ کے لئے قربان کیا اللہ کی راہ میں اور دین کی سربلندی کے لئے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں آتی ہی رہے گی تیرے انفاظ کی خوشبو تیری یادوں کا گلشن مہکتا ہی رہے گا اسی طرح ملانا صاحب ظاہر ہیں ہر کوئی جانتے ہیں آپ کا ان سے ربط بہت ہی خاص تھا اور بارہاں آپ کا ان سے ملاقاتیں ان کے پاس آنا جانا تھا تو آپ کا ان کا یہ تعلق کیسا تھا اور آپ کی نسبتیں ان سے کیسی تھی اور آپ نے ان کو کیسا پایا میں سولہ سال کا تھا جب میرا ان سے ارادت اور بیعت کا تعلق قائم ہوا وہ میرا زمانے طالب علمی تھا مہد ملت میں میں پڑھتا تھا اس کے بعد زمانے طالب علمی سے ان کے ہاں آمد و رف شروع ہوئی خانقہ جانے نے کہا اور پھر آہستہ آہستہ ان کی شفقتیں بھی بڑھتی گئیں لوگ جانتے ہیں کہ ان کے مزاج میں جلال کا غلبہ تھا اور وہ چیزوں پر بہت گہری گرفت کرتے تھے لیکن جو لوگ ذوق و شوق کے ساتھ ذکر و فکر کی راہ پر بڑھنا چاہیں ان کے لئے وہ بہت شفیر بھی تھے مجھے ان کی شفقتوں کا بارہا تجربہ ہوا تقریباً اٹھارہ سال ان کی محبتیں اور شفقتیں مجھے حاصل رہیں میں دس سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا اس کے بعد سولہ سال کا تھا جب اس سے تعلق قائم ہوا مجھے بعد کے دور میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ والد اگرامی کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے وہ ایک سایہ دار درخت کی طرح اپنے سائے میں لے کر برورش کرتے رہے انہوں نے مجھے لکھنا سکھایا بولنا سکھایا اور ذکر و فکر کی راہ پر بھی آگے انہوں نے بہنے کی ترغیب تھی پھر ملت کی خدمت کا زوگ بھی انہی کے جوتیاں اٹھانے کا صدقہ ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ سب قابل احترام ہیں وہ سارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن ایک خصوصیت ان میں ایسی تھی کہ وہ ذروں کو چمکانے کی ادھا جانتے تھے اور باصلاحیت لوگوں کو آگے بڑھانے کا زوگ رکھتے تھے اسی طرح ان کے اندر حب جاہ کا زوگ نہیں تھا وہ چھوٹے بن کر جینا پسند فرماتے تھے شہرت سے ان کو رغبت نہیں تھی یہ بھی ان کا زوگ تھا کہ وہ بولنے سے زیادہ کرنے کو پسند فرماتے تھے میں نے جو ان کو دیکھا قریب سے سفر حضر میں خلوت و جلوت میں ان کا زوگ تھا کام کام اور کام وہ بڑھاپے میں بھی اتنی محنت کرتے تھے کہ ہم جیسے جوان تھر جاتے تھے دیر رات تک کام کرنا اور پھر صبح صویرے سے کاموں میں مشکول ہونا ملت کی ہماجہتی خدمت کا مزاج اپنے اندر رکھنا اور اس کے لیے بے پناہ محنت کرنا ایک مرتبہ بمبی میں ملاقات ہوئی میری تو رشاد فرمانے لگے غالباً وہ فروری کا مہینہ تھا مجھ سے کہنے لگے کہ آج مجھ کو سفر میں نکلے ہوئے تالیس دن ہوگئے اور اس جذبے کے ساتھ وہ شہر در شہر جاتے تھے کہ اللہ کے دین کو سر بلندی حاصل ہو اور بڑے پرمشقت سفر بھی کرتے تھے ایک دفعہ مجھے ان کے ساتھ گاؤں دیہات کے سفر میں جانے کا موقع ملا آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی کہ ہم لوگوں نے جہاں قیام کیا ایک گاؤں تھا چھوٹا سا بہار کا جہاں قیام کیا وہاں قیام گاؤں حضرت کی جو تھی وہ ایک جوپڑی تھی اور جوپڑی بھی ایسی تھی کہ جس کا دروازہ نہیں تھا دروازہ کی جگہ پردہ لٹکایا گیا تھا استنجا خانہ بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے اس کے سہن میں قیام کیا اور حضرت کو اندر رکھا گیا یہ اس زمانے کے بعد میں بتا رہا ہوں جب وہ شہرت کی بلندیوں پر تھے مجھ سے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ چاہے جتنے بڑے عالم ہو جانا چاہے جتنے مشہور ہو جانا کبھی گاؤں دیہات کے سفر سے کترانا نہیں اس لیے کہ گاؤں دیہات میں عموماً بڑے لوگ نہیں جاتے جب ہم لوگ جائیں گے تو وہاں دین زندہ ہوگا تو جو خصوصیات ان کے اندر تھیں وہ غیر معمولی تھی اسی طرح وہ ملت کے لیے اپنے سرمایے کو خرش کر دی تھی یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلم پرسنل لابوٹ کے لیے انہوں نے جو اسفار کی اور اخیر کے زمانے میں بہت سفر ہوئے بیرون ملک کے بھی سفر ہوئے وہ سب وہ اپنے خرش پر کر دی تھی بوٹ سے انہوں نے سفر خرش کے نام پر کبھی ایک پیسہ بھی ہو سوئی نہیں کیا شاید یہ بات میرے علاوہ اور کوئی نیانت آؤ مجھ سے اخیر زمانے میں ایک دن ارشاد فرمانے لگے میرا خیال یہ ہے کہ یہ دو ہزار اٹھارہ کی بات ہو بابری مسجد کے معاملہ چل رہا تھا مجھ سے کہنے لگے کہ ادھر اتنے سفر ہوئے اور اتنے اخراجات ہوئے اور بار بار فلائٹ کے ٹکٹ کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے کینسل کرنے پڑے کہ جو میرا آمد و خرچ کا توازن تھا وہ بگڑ گیا اور اس کو درست ہوتے ہوتے ابھی دو تین مہینے لگیں میں حضرت کے ساتھ سفر آخری سفر عمرہ کا ہوا دو ہزار و نیس ہوں تو اس وقت حضرت ہم تلالے دوبئی تشریف لے گئے تھے بوٹ کے کام سے گئے تھے بابری مسجد کے سلسلے میں اور دو مرتبہ پندرہ دن کے وقفے میں ان کو جانا پڑا اور وہاں سے ان کا ٹکٹ بنے ہوئے تھے عمرہ کے لئے لیکن اچانک ایک ضرورت پیش آئی اور بمبئی ان کو بوٹ کے ہی کام سے آنا پڑا وہ ٹکٹ ان کو کینسل کرانا پڑا وہاں کبھی ٹکٹ کینسل کرانا پڑا اور ایک پیسہ بھی اس میں سے واپس نہیں ملے تو اور یہ سب باتیں وہ کسی سے کہتے نہیں تھے خود ملت کے لئے ایسی قربانی دینا اور اس جذبے کے ساتھ جینا یہ آسان بات تو دیکھا ناظرین آپ نے سنا ایک بڑی شخصیت مفکر ہے اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ کے بارے میں اسی طرح میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ ان کی خصوصیات ایسی بھی ضرور ہوگی یقیناً ہوگی جو دوسرے علماء دیگر علماء سے حضرت کو ممتاز کرتی ہوگی اور حضرت کی چونکہ اسفار ان کے ساتھ زیادہ تھے تو اس سلسلے میں کچھ واقعات بھی ایسے ہوں گے جو صرف حضرت ہی جانتے ہوں گے تو میں حضرت سے گزارش اور درخواست کرتا ہوں کہ حضرت جو ہے تو ہمارے ناظرین کو بھی اس سے مستفیز فرمائے واقعات تو اتنے سارے ہیں کہ آپ سے کیا کیا بیان کروں لیکن دو تین باتیں میں ارز کرنا چاہوں گا جیسے میں نے بھی ایک بات ارز کی کہ ان کا یہ جذبہ تھا کہ وہ دین اور ملت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بھی قربان کریں اپنا سرمایہ پر خرش کریں حضرت کے ایک ہی بھائی تھے ان کا نام وسی تھا وہ دوہزار آٹھ میں انتقال کر گئے وہ لاولد تھے وہ ان کا پٹنا میں ایک مکان تھا وہ وراثت میں حضرت کو منتقل ہوا وہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مکان فروخت کیا مجھے ابھی تک یاد ہے وہ تقریباً تہتالیس یا پہتالیس لاکھ روپے میں فروخت ہوا تھا اس زمانے میں دوہزار آٹھ میں وہ کی بات بتا رہا ہوں اور رحمانی تھرٹی حضرت رحمت اللہ علیہ اس کو آگے بڑھا رہے تھے میرا خیالی ہے کہ دوہزار دس میں جب رحمانی تھرٹی کی بنیاد پڑی اور سرمائے کی ضرورت تھی وہ حضرت نے وہ مکان فروخت کر کے وہ ساری رقم رحمانی تھرٹی کو دیتے بجائے اس کے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اس کو رکھتے یا اپنی ازادی خرش میں استعمال کرتے انہوں نے ملت کے لیے اس کو استعمال کیا اور اس طرح کے لوگوں کو خبر بھی نہ ہو اور یہ بھی ان کی بڑی امتیازی صفت تھی کہ وہ علماء کی جماعت میں بہت باخبر رہتی تھے عام طریقے پر یہ ہوتا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ علوم دینیہ سے تو ان کو کافی مناسبت ہوتی ہے اور اس میں میدان کے وہ شہصوار ہوتے ہیں لیکن حالات زمانہ پر اتنے گہری نظر نہیں ہوتی ان کی نظر حالات زمانہ پر بہت گہری تھی یہ جو ہماری کتابوں میں آتا ہے یکون بصیرم بزمانی کہ ممتاز اور بہترین علم وہ ہیں جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہیں یہ خصوصیت ان کے اندر تھی اسی طرح وہ سیاست کے نشب و فراز کو بہت اچھی طرح لانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی رخ کیا ہے چونکہ وہ خود اس میدان میں رہے بائیس سال و امیلسی رہے تو وہ سیاست کے سرد و گرن کو اچھی طرح پہچانتے تھے اور اسی لیے وہ جو بہترین رہنمائی ملت کی ہو سکتی ہے وہ اس کو انجام دیا کرتے تھے اسی طرح ان کی ایک بہت خاص بات جو دوسروں سے ان کو بہت ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ وہ بہت ہی بے خوف انسان تھے ان کے اوپر تین مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا یہ بھی کم لوگ جانتے ہیں ایک دفعہ ان کی کار پر بم بھی پھیکا گیا اور گولیاں بھی چلیں لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح جیتے تھے گویا کہ خوف چھو کرنے گو جائے آپ لوگوں نے بھی باہرہ دیکھا ہوگا اس طرح آتے جاتے تھے کہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں یا ان کی جان کو خطرہ ہے اور حکومت کی وہ نشانے پر تھے لیکن کبھی یہ انتظام و احتمام نہیں تھا کہ میری حفاظت کا سامان کیا جائے وہ یہ کہاں کرتے تھے کہ جس دن موت آنی ہوگی وہ آ جائے گی یہ بھی فرماتے تھے کہ جو رات قبر میں آنے والی ہے وہ دنیا میں نہیں آئی گی جو رات قبر میں آنے والی ہے وہ قبر ہی میں آئی گی تو بہت بے خوف تھے اور اظہار حق میں وہ بہت ہی بے لاک تھے جو بات وہ صد سمجھتے تھے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے جب بابری مسجد کا معاملہ آیا اور بابری مسجد کے سلسلے میں کوٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے جو بیان دیا اس میں آیہ صوفیہ کا بھی ذکر کیا اس پر بہت تھنگاما ہوا لوگوں نے کہا کہ یہ آیہ صوفیہ کا آپ نے اس میں کہاں ذکر کرتے ہیں مسلمانوں نے اعتراض کیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کو سچ سمجھتا ہوں اس لئے میں یہ کہوں گا کہ اگر بزور جبر کوئی چیز ہم سے چھین لی جائے تو وہ دوسروں کی نہیں ہو جائے یہ جو اظہار حق میں ان کا امتیاز تھا شاید اب اس شفت کا حامل کوئی دوسرا شخص باقی نہیں رہا اسی طرح حضرت ایک وزارش یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا کی رحمہ اللہ کی سیرت و کردار سے آج کے علماء کو جو کہ پرفتن دور ہیں تو کیا ان سے اخذ کرنا چاہیے کیا حاصل کرنا چاہیے اور کیا سبق لینا چاہیے علماء کرام جو ہیں وہ قوم کے لئے ہدایت کا چراغ ہے العلماء مصابح فی الارض یہ تحدیث میں وہ چراغ کے معنی تھے اور چراغ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جلاتا ہے اور زمانے کو روشنی بخشتا ہے حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے آج کے دور کے علماء کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ علم و عمل کے جامعے بنے وہ دن میں اگر محنت کرتے تھے اور ملت کی سرگلندی کی فکر کرتے تھے تو رات کو خدا کے حضور میں گلگڑاتے تھے وہ مدرسہ و خانقہ کے جامعے تھے مدرسے پر بھی ان کی نگاہ اور خانقہ کے ایسے سجادہ نشی تھے کہ ہزاروں لوگ ہر مہینے ان سے فائدہ اٹھاتے تھے بہت بڑا حلقہ تھا اس طرف تو بہت زیادہ ان کی اس لحاظ سے شہرت نہیں تھی لیکن بہار اڑیسہ جھارکھن آسام بنگال وہاں تو لاکھوں لوگ ان سے بیعت تھے میں نے خود ایک ایک مجلس میں حضرت رحمت اللہ علیہ سے پانچ پانچ ہزار لوگوں کو مرید ہوتا ہوتا ہے ایک مجلس میں اور تقریباً دس لاکھ کیا اس پاس لوگ ان سے اس راہ میں مستفید ہوئے اور یہ تو خاندانی سلسلہ ہے ان کا وزر شیخ عبدالقادر جینامی رحمت اللہ علیہ کی اولاد تھے اور پھر ان کے والد ان کے دادہ اور پورا سلسلہ اور اللہ تعالی نے ان کو عالی نسبت بنایا تھا عالی نسب بنایا تھا نسبت ان کی بہت اوچھی تھی تو وہ علم و عمل کے جامعے تھے آج کے دور کے علماء میں یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ علم وہ حاصل کر رہے ہیں مگر عمل کی شہرہ پر نہیں چل گئے اقبال نے سرد و گرم سے گزرنے کے بعد کہا تھا کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں جو نگاہ ہوتی ہے اولیاء کی وہ انسان کے اندر کمال پیدا کرتی جب انسان کے اندر کمی کا احساس آئے گا تب وہ کمال کی طرف جائے گا اور اگر صرف علم ہوگا تو وہ غرور پیدا کرے جب تک کمی کا احساس نہیں پیدا ہوگا انسان کمال کی طرف نہیں جائے گا حضرت الرحمت اللہ علیہ مجھ کو بار بار خط میں لکھتے تھے کہ العبادت ہی امتصال اوامر اللہ عز وجد والعبودیت ہی رضا بمرضات اللہ سبحانہ وتعالی کہ عبادت تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے مگر عبدیت اور بندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضیات پر مر مٹے اللہ تعالی کی رضا مندی کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دیں یہ کیفیت پیدا ہونے چاہے تو وہ اس کیفیت کے جامعے تھے اور اس کے علاوہ جو چیز ان کی سیرت و کردار سے حاصل کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہم زمانے کے مطابق اپنی خدمات کا میدان متعین کریں جب انہوں نے دیکھا کہ اصلی تعلیم کے میدان میں بہت کمی ہو رہی تو انہوں نے رحمانی 30 قائم کیا جس سے پورے ملک کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اسی طرح انہوں نے خدمت کا ادارہ رحمانی فاؤنڈیشن قائم کیا مدرسے تک محدود نہیں رہے خانقہ تک محدود نہیں رہے اور مختلف جماعتوں تحریکات کو انہوں نے فائدہ پہنچایا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کو انہوں نے جتنا آگے بڑھایا وہ بھی ان کا بہت ہی غیر معمولی کارنامہ ہے تو ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان مخلصانہ محنت کرے تو وہ ملت کے لئے بے انتہام مفید ثابت ہو اور دوسرے یہ کہ اس کی محنت اور خدمت تعمیر ذات کے لئے نہ ہو بلکہ ملت کی خدمت اللہ کے رضا کے لئے ہو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو خدمات انجام دیں یا جس طرح ملت کو انہوں نے سہارا دیا کبھی اس کے لئے انہوں نے ایسا راستہ نہیں اپنایا کہ جس سے وہ نمائع ہو یا جس سے ان کی خدمات کا ہر طرف چرچہ ہو ہم لوگ بارہاں کہتے تھے کہ آپ اتنی خاموشی سے کام کرتے ہیں کہ قریب کے لوگوں کو خبر نہیں ہوگا تو یہ ذوق و مزاج ہم لوگوں کو بھی اپنانا چاہیے اس سے دین بھی دین کی امارت بھی مضبوط ہوگی اور اللہ کے ہاں ہمارا مقام بھی بلند ہو تو ناظرین آپ نے سنا حضرت کے بارے میں حضرت مولانا مفقیر اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی رحیم اللہ تعالی چونکہ حضرت کا نسبت ان سے بہت ہی خاص رہا ہے ہر کوئی جانتا ہی تھا تو اسی مناسبت سے ہم نے حضرت کے متعلق حضرت سے کچھ مخصوص باتیں سنی جو حضرت ہی جان سکتے تھے تو الحمدللہ اس کا ہم سب کو علم ہوا لیکن ایک بات اور ہے کہ حضرت کا مسلم پرسنل لابوٹ سے ہم رکنے ہیں چونکہ اس ذمہ داری کے چلتے یکسس سویل کورٹ کا مسئلہ ابھی بہت زور و شوروں میں ہیں یکسس سویل کورٹ کا نفاظ ہونا ہے اور یہ ہم پر تھوپے جانا ہے لہٰذا سب سے پہلے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اولاں نقصانات بتائیں اس کے فائدے تو کیا ہو لیکن بہرحال اس کے نقصانات تو بتا دیں تاکہ عوام کو بھی یہ چیزیں پتا چلیں یکسس سویل کورٹ کا شوشہ جو اس وقت چھوڑا گیا ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس ملک میں مختلف مذاہب اور تہذیب کے لوگ بستے ہیں اور سب اپنے اپنے کلچر پر اپنی ریت رواج پر اپنی تہذیب پر عمل کرتے ہیں اور اس ملک کو سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک رکھنے والا ملک بنایا گیا تاکہ یہاں کے باشندے اپنی اپنی آزادی کے ساتھ مذہب کی زبان کی تہذیب کی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں لیکن یکسس سویل کورٹ کا نعرہ رہ رہ کر لگایا جاتا ہے اور اس کا مقصد ایک خاص طبقے کو خوش کرنا اور کسی خاص طبقے کو نشانہ بنانا ہوتا ہے آپ غور کر لیجئے کہ یہ ملک جہاں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں بے شمار مذاہب کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ ریت رواج رکھنے والے لوگ رہتے ہیں خود ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے ہاں بھی کوئی ایک تہذیب نہیں ہے الگ الگ تہذیبیں ہیں الگ کلچر ہیں ریت رواج الگ الگ ہے اب اگر کوئی ایک قانون نافذ کیا جائے گا تو ملک کے باشندے امن اور چین و سکون سے نہیں رہ سکیں گے ملک کی سالمیت برقرار نہیں رہ سکیں گے سکولر ملک اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہاں سب لوگ رہ سکیں اور یہاں کے لوگ اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں اب اگر کوئی چیز مسلط کی جاتی ہے تو یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ ہم کو پھر سے غلام بنایا جا رہا ہے یہ احساس اس ملک کے باشندوں میں پیدا ہونا کہ ان کے اوپر کوئی چیز تھوپی جا رہی ہے ملک کی سالمیت کے لیے ملک کے امن و امان کے لیے انتہائی نقصان دے ثابت ہوگا یکسہ سیویل کورٹ کا نفاذ اس ملک کے لیے قابل عمل نہیں ہے اسپیشل میری جیکٹ بنا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنے لوگ جاتے ہیں حالانکہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ سب ایک طرز پر شادی کریں لیکن اس میں کتنے لوگ جا رہے ہیں غور کر لیا جائے یہ خامخواں تھوڑے تھوڑے وقفے پر کامن سیویل کورٹ یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کرنا در حقیقت ایک طبقے کو کمزور کرنا اور دوسرے طبقات کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے پھر اب اس وقت جو حکومت مختلف محاضوں پر ناکام ہو رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ ایسے مددے اٹھتے رہیں کہ جن میں لگ کر لوگ اس کو بھول جائیں اب کامن سیویل کورٹ کا مددہ اٹھایا گیا تھا لیکن خدا بھلا کرے یہ جاسوسی والا معاملہ آ گیا ہے تو حکومت اسی میں پریشان ہو گئی ہے آج کل تو جاسوسی والا معاملہ حکومت کے لوگوں کو خواب میں بھی نظر آ رہا ہے اس لیے کہ جاسوسی کی کا معاملہ اس زور و شور سے عالمی سطح پر اٹھا ہے کہ جواب دہی مشکل ہو گئی ہے تو ہمارے لحاظ سے کامن سیویل کورٹ کا نفاظ اس ملک کے لیے درست نہیں ہے اور اس کے متعدد نقصانات ہیں ان میں بڑا نقصان یہ ہے کہ ملک کے باشندے جو آزاد ہیں وہ پھر سے احساس غلامی کا شکار ہوں گے اور امن اور سالمیت متاثر ہوگی ناظرین آپ نے سنا جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ یہ ملک اب سیکولر نہیں رہ جائے گا پہلے تو انگریزوں کا غلام تھا اب آرے سے سوالوں کا غلام ہوگا ان سرکار کا غلام ہوگا بہرحال تو اس سلسلے میں حضرت مولانا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لابوٹ کا کیا موقف ہیں اور اس متعلق مسلم پرسنل لابوٹ کیا قدم اٹھانے والی ہیں یا کیا کوئی منصوبہ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ شروع سے کامن سیویل کورٹ کا مخالف ہے اور اب جب معاملہ پھر دیلی ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا ہے تو مسلم پرسنل لابوٹ نے اپنا اسٹینڈ واضح کیا ہے کہ یقصہ سیویل کورٹ اس ملک میں نہیں چل سکے گا اور حکومت کو یقصہ سیویل کورٹ کے سلسلے میں پیشرف نہیں کرنی چاہیے اب یہ معاملہ اگر کچھ اور آگے بڑھتا ہے تو ہم لوگ اس پر اور کوئی اردام کریں گے انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لئے بھی کوشش کی جا سکتی ہے انشاءاللہ قریب میں مسلم پرسنل لابوٹ کی میٹنگ بھی ہوگی اور اس میں اگلا اسٹینڈ انشاءاللہ تر ہوگا اسی طرح خاص طور سے مسلمانوں سے آپ کے اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس متعلق سے کس طرح رد عمل مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو پوری طرح سمجھ لیں کہ اس ملک میں اگر ان کو جینا ہے تو انہیں اپنے مذہب سے غیر معمولی وفاداری ظاہر کرنی پڑے گی یا اقسان سویل کوٹ یا جو بھی لعنت مسلط کی جائے اس کا نقصان اسی وقت ہم کو ہوگا جب ہم دین سے دور ہوں گے اگر ہم دین کی اوپر جم گئے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو سینے سے لگائے رہے اگر ہم قوانین شریعت پر اپنی نیجی زندگی میں گھر میں خلوت و جلوت میں اجتماعی زندگی میں عمل کرتے رہے تو کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکے گا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ خود سنت و شریعت پر عمل کا مزاج بنائیں اور وہ اللہ کے دین کو سمجھیں برتیں جو چیز استعمال میں نہیں رہتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے تو اگر ہم شریعت کو خود اپنے استعمال میں نہیں رکھیں گے تو اس کا زیادہ بڑا نقصان ہوگا بنیزبت ان چیزوں کے جو ہم پر تھوپی جا رہی ہیں یا تھوپی جائیں گے تو ہر مسلمان کی جو اس ملک میں بستا ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین پر جینے اور مرنے کا عزم کرے اور اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں لائے اپنے گھر والوں کی زندگی میں لائے جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا جس معاشرے میں برائیاں پنپتی ہیں وہ معاشرہ آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ہم اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں قوانین شریعت پر عمل کرنا ہوگا اس احساس کے ساتھ کہ قوانین شریعت سے بھرکت معتدل محتاط اور متوازن کوئی قانون نہیں اسی طرح ایک آخری سوال مولانا صاحب جس مناسبت سے آپ کا یہاں شہر اورنگاباد میں تشریف آوری ہوئی تھی جہز ایک لعنت ہے یہ جو مشن آپ نے چلایا ہے تو اس کی مناسبت سے کوئی پیغام آپ دینا چاہے نکاح کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ نے پوری مہم چلائی ہے اس لح معاشرہ کمیٹی کے بینر تلے آسان اور مسنون نکاح مہم اور الحمدللہ کہ پورے ملک میں اس کا اچھا اثر ہوا اور لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ نکاح کو کم خرچ کے ساتھ سادگی اور آسانی کے ساتھ انجام دیا جائے دیکھئے نکاح جو ہے شریعت نے بالکل سادہ رکھا اور بہت کم خرچ رکھا نکاح میں صرف دو خرچ ہیں جو شریعت کے طرف سے لازم ہیں ایک مہر کا خرچ ہے اور دوسرے ولیمہ کا خرچ ہے اور ولیمہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے وہ مسنون ہے سنت کے درجے میں مہر دینا واجب ہے تو یہ ان دو اخراجات کے علاوہ جتنے خرچ ہیں وہ سب ہم نے اپنے اوپر لادے ہیں اور جہز تو غیر اسلامی چیز ہے جہز کے اسلام سے کیا تعلق ہے یہ تو دوسروں کا تصور تھا کہ لڑکی کو شادی ایک وقت دے دو اس لیے کہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ چاہے مال کم ہو یا زیادہ اس میں بیٹی کا حصہ ہے اور اس کو وہ حصہ دینا لازم ہے اور نکاح کے موقع پر مطالبہ کرنا کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ جہز میں ٹی وی مانگتے تھے بائیک مانگتے تھے اب تو لوگ جہز میں جہاز مانگنے لگے ہیں اور صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے کہ اگر مطالبات پورے نہ ہو تو شادی ٹوٹ جاتی ہے نکاح نہیں ہوتا ہے کتنی ہماری بچیاں اسی جہاز کی قربانگاہ پہ بھیٹ چڑکے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں غریب مفلس وہ اس بوش طلعے دبے ہوئے ہیں مسلم پر صلی اللہ بورڈ یہ چاہتا ہے کہ شادی کو بالکل آسان کیا جائے سادہ کیا جائے آسان اور مسطور نکاح مہم پورے ملک میں الحمدللہ چلی اور اب بھی مختلف جگہوں پہ چل رہی ہے اور چند دنوں میں انشاءاللہ اس کو پھر ہم لوگ بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھائیں گے آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ درجنوں نے کہا الحمدللہ بغیر جہاز کے لئے ان دین کے سادگی کے ساتھ ہوئے درجنوں نے کہا اس طرح ہوئے کہ لوگ گئے منگنی کے لئے اور نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر کے لئے آئے یہ بہت ہی ایک اچھی پیشرفت ہو رہی ہے اور اسی سلسلے میں آج یہاں اور انگاباد میں بھی ایک نکاح تھا الحمدللہ ایک کتاب کا اجرابی ہوا اللہ تعالی اس کو مبارک کرے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ نکاح کے سلسلے میں سنت و شریعت کے ذابطے پر عمل کریں شامسکین رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے حدر آباد میں ایک خاتون ان کے پاس آئیں بوڑی خاتون تھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو بیعت کر لیجی اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں بیعت ہونا چاہتی انہوں نے کہا شریعت میں یہ منع ہے انہوں نے اسرار کیا کہ آپ بہت بوڑے ہیں میں بھی بوڑی ہوں فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اجازت دیجئے وہ حضرت نے جو جواب دیا مسلمانوں کو اس کو اپنے دل پر لکھنا چاہتی انہوں نے فرمایا اس بوڑی عورت سے کہ یہ سچ ہے کہ تو بھی بوڑی ہے اور میں بھی بوڑا ہوں مگر یاد رکھ اللہ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان یہ جو مزاج ہے یہ ہمارا مزاج بننا چاہی کہ ہم نکاح سنت و شریعت کے مطابق انجام دیں گے کوئی رسم نہیں کوئی رواج نہیں جہز کا مطالبہ نہیں کسی قسم کا دباؤ نہیں وہ بارات لے کے جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لشکر کہیں چڑھائی کر رہا ہے کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں شریعت کے مزاج سے ہی متصادی نہیں اس لیے نکاح کو سادہ بنائیں آسان بنائیں اور کم خرچ والا بنائیں کہ وہی نکاح زیادہ برکت والا ہے جس میں خرچ کم ہو ٹھیک ہے ناظرین ہم حضرت مولانا عمرین صاحب کا بہت بہت شکریہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت ہماری دعوات پر یہاں تشریف لائے اپنی سفر کی اور پروگراموں کی تھکن کے باوجود حضرت نے جو ہے تورک مزید تکلیف برداشتے کی ہمارے لئے لہٰذا میں خود اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم تحفظیدین میڈیا اور ادارہ اور ڈائریکٹر خارزی اور رحمان فاروق کی طرف سے حضرت کا بہت بہت شکر گزار ہوں ہم سب حضرت کے ممنون و مشکور ہیں خیر ناظرین پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی فی الحال ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ